موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صبح صویر پاکستان میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزوان رمشاہ قبل اچھی صحت کے اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ کردہ بہت بڑا توفہ ہے اور ہم اگر اچھی تحفے کو سمال کے رکھیں اچھی صحت کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی کام کریں وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کوئی بھی کام کرے اگر وہ اچھا فیل اندر سے نہیں کرے گا ہیلڈی نہیں ہوگا فٹ نہیں ہوگا بیماری میں مبتلا ہوگا تو وہ کوئی بھی کام چاہے سر انجام دینا چاہے اسے پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری انرجی کے ساتھ نہیں کر سکتا تو آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کام کرتے ہیں تو اچھے طریقے اور انرجی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو ڈائیٹ لیتے ہیں وہ ہیلڈی ڈائیٹ ہو آپ جو اپنی باڈی کے حساب سے ایکسرسائز کیجئے تاکہ آپ فٹ رہ سکیں ہیلڈی رہ سکیں اور جب آپ اپنا خیال رکھیں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کا خیال بھی بہت اچھے طریقے سے رکھ سکیں گے اور پھر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری پروفیشنل آئیس میں ہم بہت زیادہ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ اکثر اپنی جو صحت ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے کہ ہماری صحت بھی سفر کر رہی ہوتی ہے ہماری پرسنل آئیس بھی سفر کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ ضروری ہے یہ ہے کہ اپنی صحت کو بہتر بنائیں اور جتنا ہو سکے خیال رکھیں تاکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے رمضال مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ جناب فاسٹنگ کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں وزن کم ہونا تو شرط ہے لیکن جب دس پندرہ روزے گزر جاتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب وزن کم نہیں ہو رہا وزن بڑھ رہا ہے ڈبل چن آ جاتی ہے ٹمی بہار آ جاتی ہے بجائے ٹکن ہونے کے اور ہم موٹے ہوتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور پھر ہمیں اپنا لائف سٹائل دین اگین کتنا چینج کرنا ہے ڈائیٹ پلان سہری اور افتاری کو کس حد تک بیلنس رکھنا ہے تاکہ بجائے ویٹ گین کرنے کے آپ ویٹ لوس کرنا شروع کریں اور اس روزے کا حقیقی فائدہ یا جو حقیقی روح ہے اس سے فیضی آپ ہو سکیں ہمارے ساتھ جم ٹرینر زہیب عالم موجود ہیں کراچھے سٹوڈیو میں ویلکم زہیب اور ساسد میرے ساتھ ڈاکٹر سارا فاروقی ہیں جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں سارا سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماریاں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ وزن کم کرنا ہے رمضان میں مبارک آئیں گے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا سارا سے پہلے سوال کے جواب لیتے ہیں اس کے بعد جو رہاں زہیب سے پوچھیں گے کہ کیا کیا جائے آخر جی سارا دیکھیں رمضان میں بیسکلی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا انٹیک کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتا ہے خاص طور پر اب لوگ ڈاون کے بعد کیونکہ سب لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں کوئی کسی طرح کی ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آبویسلی ہم لوگ جو ہے کیلوریز پھر بھی ہم لوگ کم نہیں کرتے اب رمضان میں ہماری روٹین اس طرح سے ہوتی ہے کہ سہری اور افتاری میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیوی سے ہیوی فوڈ کھائیں ہم لوگ فرائیڈ آئٹم زیادہ لیتے ہیں خاص طور پر افتاری کے ٹائم ہم لوگ پکوڑوں اور سموسوں کا بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیلوری انٹیک جو ہے وہ اور زیادہ انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ جو ہے بہت 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 راسٹکلی جو ہے انکریز ہو جاتا ہے خاص طور پر رمضان میں حالانکہ لوگ کا ویٹ کم ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ کیلوریز زیادہ تر لوگ جو ہے کم لینی چاہیے ان کو لیکن ہم لوگ رمضان میں الٹا ویٹ گین کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ ہمارا انٹیک بہت بڑھ جاتا ہے اور ہم فیزیکل ایکٹیویٹی کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے ہوتا ہے سو یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے ہماری اور کرونا میں کارنٹائن پیریڈ ہے سب لوگ گھروں میں بند ہیں آفیس جا رہے ہیں کوئی اور ایکٹیویٹی ہے کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں تو اب اس ایکٹیویٹی کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے سارا دن تو ہمارا سو کے گزر جاتا ہے روٹین کیا ہو دیکھیں رمشا اس کے اندر روٹین ہی آپ کا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ایک کارنٹائن کی ویسے اس وقت کوئی بھی جو ہے آویلیبل نہیں ہے جم کی بھی آویلیبلیٹی نہیں ہے تو میں سجسٹ یہ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی منٹل ہیلتھ کے پر کام کریں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اس ڈیجیز کی ویسے کافی سارے لوگ پریشان ہو چکے ہیں منٹل ہیلتھ کی ضرورت ہے ہمیں امتروف کرنے کی اور اگر ساتھ ساتھ آپ ایکسائز کر رہے ہیں بہت ضروری چیز ہے جو کہ آپ ایچ ایٹی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں بارڈیویٹ ٹریننگ کیونکہ جم کی اویلیبلیٹی اس وقت کہیں پہ بھی اویلیبلیٹی نہیں ہے سو ابھی گھروں میں رہتے ہوئے کیا کریں وک کر سکتے ہیں اور کس ٹائم کریں کیونکہ اب سہری افتاری کا بھی ٹائم ہے لوگوں نے تھوڑی نیند بھی لینی ہے دو سکیجول کچھ بن م univers کیسے آپ جوڑے رہے ہیں کج Theo دیکھیں کچھ اوکات جن میں ہمیں اکسائز کرنے چاہیے کچھ اوکات جن میں ہمیں اکسائز نہیں کرنے zep Foi اگر اکسائز یہ ہے کچھ اوکات رہے ہیں نسانے آج مء استپرferہ کا خیلقہ لوگ میرے پاس خزار ہے کہ ہم آپ اکسائز کر سیکھتے ہیں یا اپستار کے فاران بعد آپ مئنے بھی اپس ا Carmen ایک سہر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور جو آئیڈیل ٹائم ہے جو میں ریکمنڈ کرتا ہوں ایک سائز کرنے کا وہ ہے اس تاریخ کے دو گھنٹے بعد جب آپ اپنی نماز سے تراویز ہے فری ہو چکے ہوتے ہیں دین اس وقت آپ اپنی باڈی کے اندر اتنی انرجی رکھتے ہیں کہ آپ اپنی سٹرنڈ ٹریننگ ویٹ ٹریننگ یا کارڈیو ٹریننگ کر سکتے ہیں سو ڈاکٹر سارا ایک اور پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ سہری میں خاص طور پر اور افطار میں بھی بلکہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی سہری ختم ہونے والی ہوتی تو اتنا سارا ہم نے پہلے کھانا کھایا ہوتا ہے پھر بہت سارا پانی پی لیتے ہیں دو تین گلاس افطار ہم جب شروع کرتے ہیں تو کھجور کھایا ہے جیسے بھی روزہ کھولا اس کے بعد بس پانی شربت پانی شربت زیادہ تر یہی پیا جا رہا ہوتا ہے اور اچھا بھی سوق یہی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں کے روزے سو اس کی وجہ سے پیٹ نکل آتا ہے کھانے کے فوری طور پر پانی پینے سے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اس کو ٹکن کیسے کریں واپس اب جیسے گرمیاں ہیں تو ہائیڈریشن بہت زیادہ ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے ہائیڈریشن بہت ضروری اچھی بات ہے پانی پینا چاہیے لیکن اس طرح سے پانی نہیں پینا چاہیے کہ آپ کانسٹینٹلی جو ہے وارٹر انٹیک کرنا شروع کر دیں اور خاص طور پر کھانے کے ساتھ تو فورا پانی نہیں پینا چاہیے اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ انڈائیجیشن ہونا شروع جاتی ہے پھر وہی بات ہے کہ آپ جو ہے خاص طور پر افطاری کے بعد اکثر لوگ لیزی ہو جاتے ہیں ان سے اٹھا نہیں جاتا وہی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انڈائیجیشن ہونا شروع جاتی ہے پھر بہت زیادہ انٹیک ہونے سے ہارٹ برننگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اب پانی کا انٹیک کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس افطاری اور سہری کے بیچ میں جو وینڈو ہوتی ہے اس میں کوشش کریں کہ ایوری ٹو آرز آپ ٹو سے تین گلاس جو ہے پانی جو ہے پیتے رہیں تاکہ آپ کے جو ہے ایک دن کا جو ایک انٹیک ہونا چاہیے آٹھ سے دس گلاس جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ایک ہی وقت میں چار چار پانچ پانچ گلاس پینے کی کوشش کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے زیادہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور جو ہے پورے دن میں آپ جو ہے اس کو آپ کا واتر جو ہے ایسی بھی باڈی سے ریلیز ہو جاتا ہے جلدی تو ضروری یہ ہے کہ ہائیڈریشن کا پروسس اس طرح ہونا چاہیے کہ افطاری اور سہری کے بیچ میں آپ ایوری ٹو آرز جو ہے آپ پانی کا انٹیک ساتھ ساتھ رکھیں اس طرح سے نہ کریں کہ بھئی افطاری میں اپنے پانی پیے پھر آپ نے جو ہے سہری تک کوئی پانی نہیں پیے اور پھر اس کے بعد سہری میں آپ نے جو ہے باقی کے جو چار پانچ گلاس میں وہ پی لیں اس سے جو ہے آپ کی انڈیجیشن زیادہ ہوگی اور طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ٹو ٹو ٹری آرز کے بیچ میں جو گیپ میں جو ہے پانی کا انٹیک ساتھ ساتھ رکھیں درست تو زوہیب ہو کیا سکتا ہے کہ پانی جیسے بھی سارا بھی کہہ رہی ہیں کہ ہائیڈریشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ہائیڈریٹ رکھنا بھی ہے باڈی کو گرمیوں کے روزیوں اور روزہ اگلا بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس کی تیاری بھی سیکنڈی جو پیٹ نکل آتا ہے اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کو اندر کرنے کے لئے کوئی کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں میں سوال کا آنسر آپ کو بڑا انٹرسٹنگ دیتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک موٹا سا بندہ ہوا اس کا جو ہے سکس پیکس بنے ہوئے ہوں سپورٹ ریڈکشن جو ہے فٹنس کے اندر نہیں ہے کسی بھی صورت میں اگر آپ فیٹ لاؤس کرتے ہو تو آپ کی پوری باڈی سے فیٹ لاؤس ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی سٹور فیٹ ہوتے ہیں وہ سارے ایک ساتھ جو ہے وہ ریڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پیٹ کم کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی پوری باڈی ایک جیسی ہے تو ایسا پاسیبل نہیں ہے کچھ لوگ لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑی ان کی ٹونڈ باڈی ہوتے ہیں لیکن صرف ایڈ باہر ہوتے ہیں اچھا اس کے اوپر بھی میں آپ کا جواب دیتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سٹورٹ فیٹ ہوتے ہیں وہ جو آپ کا جو سٹربن فیٹ ہوتا ہے وہ بہت دیر میں جاتا ہے جو فٹنس کے اندر آپ سکس پیک کا ایک جو لوگوں کے بھی دماغ میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں سکس پیک شاہیے وہ بلکل اینڈ والی بات ہو دی اس کی مثال میں آپ کو اس طریق سے دیتا ہوں کہ آپ ایک ماؤنٹین کے پاس کھڑے میں آپ اس کی پیک کی بات کرتے ہیں اور آپ بلکل سٹپ پہ کھڑے ہوئے ہو تو وہ جو ٹیک ہے وہ سکس پیک ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت ہارڈ ورک کی ضرورت دیدی اس کے بعد جاگے وہ چیز آپ کو اچھی ہوتی ہے تو کیسے کر سکتے ہیں ابھی اگر آپ نے اپنے وزن کم کرنا ہے پیٹ کم کرنا ہے خاص طور پر تو دیکھیں پیٹ کم کرنا ہے تو یہ ایک ٹرمنالوجی جو ہے فٹنس کے اس میں نہیں یوز کی جاتی آپ اس کو اس طریق سے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا فیٹ لاز جو ہوتا ہے رمضان میں بہت اچھی طریقی سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے دن کیلورک ڈیفیسٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں ہم کھاتے کم ہیں لیکن جس سے کیسے ڈاکٹر سنہ نے بات کی اس وقت کہ ہم کھانے کی وج وجہ اپنا وزن زیادہ بڑھا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر تیل والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پروسس شوگر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کھانے کے اندر جس کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے آپ کھائیں اب ہماری جو کلچر ہے فوڈ کا اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر وہ بھی آپ کو اس چیز کے لیے منع کریں گے میں بھی آپ کو اس چیز کے لیے منع کروں گا لیکن آپ اگر پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو پلیز خودارہ ایک سائز ضرور کریں گھر کے اندر تاکہ آپ کو جو ویٹ ہے وہ مینٹین رہ سکتے ہیں ڈاکٹر سارا فاروک سے پتہ کرنا تھا میرے پادر ہیں پہلے تو وہ ٹھیک سے کارڈک پی سینٹے کارڈک کرواتے تھے ہم انہیں جم لے کے جا کرتے ہیں ڈاکٹر سے ہی کرواتے تھے بٹ اب یہ لوگ ڈاون کی وجہ سے اور یہ سب کی وجہ سے ان کی ایک تو ایک سائز رہ گئی ڈھر میں یہ تھوڑی بہت چل رہے ہیں بٹ ان کے آج کل بہت سارے ایشیوز ہیں ایک ایشیوز میں سے یہ ہے کہ ان کی ڈائیٹ کا پرابلم ہی نے کھانا حضم نہیں ہو رہا اور ان کا پیج بہت زیادہ نکل رہا ہے حالانکہ ان کی ڈائیٹ کا ہم لوگ بہت خیال کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان شیور لیتے ہیں میرٹ جو ہوتا ہے تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ آج کل میں ان کا چھوڑوا دیں کیونکہ ان کی جو ہے انٹیک اتنا زیادہ ہے بھی ہوا ہے رمضان کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ یہ چل پھر نہیں رہے زیادہ مومنز نہیں ہو رہی تو مجھے صرف ان سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سید راکٹر سارا سے آپ کے سوال کا جواب لیں گے ایک اور کالن ہے کاسیم اسلام علیکم والیکم سلام جی سوال کیجے جی سوال کیجے جی میں سوچنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹ کافی زیادہ سر ہے اور بیٹ سے باہر بھی سکتا ہے تو میرا رمضان میں ایسی کونسی سہر اور افتار میں جو ہے میں چیزیں استعمال کروں گے جس سے میرا بیٹ بھی کم ہو اور بیٹ بھی لوز ہو سکتا ہے سہی ہے اچھا سارے لوگوں کا فوکس زہیب یہ کالرز کا یہ لگ رہا ہے کہ بس کھانا اس میں کمی کرنے کی ہے فیزیکل ایکٹیویٹی پہ بات نہیں ہو رہی زہیب تو میں چاہوں گے کہ لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم فیزیکل ایکٹیویٹی کیا کر سکتے ہیں وہ جب بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز بتائیں ایکٹیویٹی بتائیں تو لوگوں کو یہ بھی ساتھ ہمیں آگاہ کرنا ہے کہ صرف کھانے پہ ہاتھ روکنے سے وزن کب نہیں ہو جاتا فاندار پہ جی زہیب اچھا دیکھیں ایکسرائز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اگر ایکسرائز کرتے ہیں روزے سے پہلے تو روزے سے پہلے جو ہم ایکسرائز کر سکتے ہیں وہ لو امپیکٹ کارڈیو کر سکتے ہیں اس میں ہم واک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرےڈ میل آویلیبا گھر کے اندر تو آپ ٹرےڈ میلیوز کر سکتے ہیں سائیکل یوز کر سکتے ہیں اگر سائیکل نہیں ہے تو آپ ویسے بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سائیکلنگ بھی کر رہے ہیں آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں بٹ لو امپیکٹ ہائی امپیکٹ کا اس لیے منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت نہ پانی پی سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں تو بیٹر اس کے چب ہم اگر ہم جاتے ہیں افتاری کے بعد ہم ہائی انٹینسٹی ہوئاگ آٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ باڈیویٹ کمپاؤنڈ موموج کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ باڈی ویٹ کمپاؤنڈ مومیٹس کر سکتے ہیں ایک اگر پیس کر سکتے ہیں تو یہ وہ ایک سیازیں جس کے اندر آپ کو ایکپنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنی باڈی کو ہی یوںز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ زیادہ سے زیادہ کیلوریز برن کرنے میں آپ کو ہیلپ آوٹ تکل کرسکےMost یہ تو آپ اپنے گھر میں اپنے روم میں کہیں پہ بھی ہال میں چھت پہ کہیں پہ بھی آپ کو بہت چھوٹی سی جگہ چاہیے ہوگی اس کو کرنے کے لیے اور یہ 32 40 منٹس کے اندر میکس آپ اپنے 250 to 500 کالوریز برن کر سکتے ہیں سو ایک سوال آیا تھا پہلے کالر آگے ان کو بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم تبرسم روزہ رکھتے ہیں آپ ایک اور کالر ہے ہمارے صاحب سلام علیکم والیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا میڈا میرا سوال یہ ہے کہ میں نا روزہ میرا بالکل اللہ حمد اللہ بہت اچھی طریقے سے جاتا ہے لیکن جب سیری کرنے کے بعد نا میں اتنی تنگ ہو جاتی ہوں جس کی کوئی حد نہیں یعنی میرا میدے میں اتنی تذابیت سے کوئی بھارہ پان آ جاتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم سے زور اثر کے ٹائم دلکہ ٹھیک رہتا ہے صحیح چلیں اب بہت سارے سوال آ گئے ہیں ان سب کو مرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے راکٹر سارا سوال آیا تھا کہ سینے میں جلن ہوتی ہے اور ابھی سوال آیا میدے میں تذابیت کھانا حضم نہیں ہوتا ملٹپل سوالوں کو آپ کیسے ایڈرس کریں گی اچھا اب اس میں یہ بہت زیادہ کامن ہے رمضان میں اس طرح کی کنڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو دھیان یہ رکھنی کی ضرورت ہے کہ آپ کھانے کا انٹیک کیا آپ چیزیں کیا کیا لے رہے ہیں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ سہری کے ٹائم خاص طور پر اس طرح کی چیزوں کا انٹیک نہ کریں جیسے کہ آپ نے اگر کوئی سپائسی سالن بنایا ہوئے یا کوئی سپائسز آپ نے یوز کی ہوئے ہیں بہت زیادہ تو اس کا انٹیک نہ کریں خاص طور پر سہری اور افتاری کے ٹائم چیتنا زیادہ سپائسز کا یوز کریں گے اتنا زیادہ ہارٹ برنی ہوگی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کھانا سلولی کھانا ہے بھاگ بھاگ کے نہیں کھانا اکثر لوگ افتاری کے ٹائم یا سہری کے ٹائم بہت تیزی سے بہت سپیڈ سے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی تضابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کھانے کا انٹیک جو ہے تھوڑا آہستہ آہستہ سلولی ایک ایک نوالے کو چبا چبا کے آرام آرام سے اس کا انٹیک کریں اور پانی کا انٹیک اس طرح سے نہ کریں کہ فوراں کھانے کے بعد آپ نے اوپر دو 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 تین تین گلاس پانی پینہ شروع کر دیں وہ بھی نہیں کرنا سہری کے ٹائم اگر آپ نے تضابیت سے بچنا ہے تو کوشش کریں کہ یوگرٹ کا اچھا انٹیک رکھیں یوگرٹ سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے اس معاملے میں اگر آپ جو ہے ون کپ یوگرٹ یا ہاف کپ یوگرٹ use کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ فروٹس آٹ کر کے use کر لیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے افتاری کے ٹائم بھی جو ہے آپ یوگرٹ کا انٹیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی بتا دیجئے بائی پاس ہوا ہے ان کا وہ روزے رکھ رہے ہیں میڈیسن اس کے پوتی ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے دیکھیں یہ تو اب ان کے ڈاکٹر زیادہ صحیح سے بتا سکتے ہیں کہ ان کی کس طرح کی کنڈیشن ہے کیونکہ میں نے ان کی ریپورٹس نہیں دیکھی ہیں تو میں اس بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے کارڈیشن ڈاکٹر سے بلکل کنسل کریں ایک اور سوال یہ آیا تھا سارا کے جو کھانا حضم نہیں ہوتا اور ان کی 75 years age ہے موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہے انشور ان کو continue کرنا چاہیے یا نہیں سوری ان کو کیا چیز continue کرنی چاہیے وہ جو دودھ ہے اس کا استعمال کریں ڈائیٹ کے ساتھ یا چھوڑ دینا چاہیے ان کو 75 years ان کی age exercise وغیرہ بھی نہیں کر رہے وہ کر سکتے ہیں بلکل وہ use کر سکتے ہیں دودھ کا انٹیک بھی وہ کر سکتے ہیں اور exercise بھی اگر وہ تھوڑی بہت چہل قدمی کر رہے ہیں تو it's all right کھانا حضم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے ایک دم سے بہت زیادہ انٹیک نہ کیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو نرم گزا جو ہے زہیب جاتے جاتے آپ کا جنا وہ message اس رمضان میں بزن کم کرنے کے لئے motivation کیا ہو اور practice کیا ہو دیکھیں رمضان اس وقت تو ہمیں سب سے زیادہ بے سب سے انتظار ہے جتنے بھی male female جو gym lovers ہیں وہ gym کھلنے کے انتظار کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ابھی اس وقت gym کھلنے کے انتظار کر رہے ہیں اور exercise کرنا چاہتے ہیں تو please میرا یہ معنی ہے کہ اپنے گھر پر exercise کریں اپنے بڑوں کو بھی اس چیز کی ترگیو دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ جو time ہے یہ survival of fittest ہے اگر آپ fittest رہیں گے تو آپ اپنی family کو support کر سکتے ہیں تو please اپنی family کو بھی اس چیز کے لئے بولیں exercise کریں تاکہ آپ بھی تندرس رہے ہیں اور آپ بھی گھر والے بھی تندرس رہے ہیں بلکہ activity plan کر لیں گھر میں کے سب بالکل آپ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نماز باہر نہیں پڑھتے تو آپ گھر میں جس طریقے سے پوری family کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو میرا یہ معنی ہے کہ آپ ایک پوری group بنا گئے گھر میں exercise بھی کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی تو آپ یہ activity کیسے plan کریں اور اس time کو کیسے ڈرائز کریں یہ آپ کی choice سے بہت شکریہ سارا آپ نے ہمیں وقت دیا زہیب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ بریک کی تمریک کے بعد حاضر ہوں گے و سیدہ دنا خاطمہ و سیدہ دنا زینب و سیدہ دنا حسن و سیدہ دنا حسین و علیہ و صحبہ و غارب و سل ہے سب سے جناب کی شان خدیجہ ہے سب سے جناب کی شان خدیجہ ہے سب سے جناب آپ کی شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ ہے سب سے جناب کی شان خدیجہ ہے سب سے جناب کی شان خدیجہ یہ حد ہے فضائل کی تو ملکہ ایئرم ہے یہ حد ہے فضائل کی تُو ملکہِ عرم ہے شوہر ہے تیرے دین کے سلطان خدیجہ شوہر ہے تیرے دین کے سلطان خدیجہ ہے سب سے جداپ کی شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ خود ام ابیہاں بھی انہیں کہتی ہے مادر کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ اور اکثر تیری دہلیز پہ آتے ہیں فرشتے کیا خلد ہے یہ آپ کا دالان خدیجہ کیا خلد ہے یہ آپ کا دالان خدیجہ ہے سب سے جداپ کی شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ بہت یہ خوب ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز میں فائزہ کامران نے جو منقبت آپ کی شان میں پیش کی آج بلکل جیسے کہ آپ نے منقبت کا جنہ سنی کہ ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھی اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ محسن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پیکر عیسار پیکر عظمت اور عظیمت تھی محافظہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور محافظہ وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور آپ وہ مقدس خاتون ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر النساء العالمین کا خطاب دیا یعنی آپ تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں آپ کو سب سے زیادہ افضل مقام حاصل ہے اور پھر جب آپ اس دنیا سے کیونکہ آج آپ کے وسال کا دن ہے دس رمضان مبارک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا وسال ہوا تو آپ اتنا غمگین ہوئے کہ آپ نے یہ جو سال ہے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تو ہم آج آپ کی ہستی ذات سے سیکھنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح سے اسلام کی خدمت کی اور اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس کس طریقے سے ساتھ دیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی خدمت کے لیے اپنا کام کر رہے تھے اور پھر جہاں جہاں ضرورت تھی تو حضرت بی بی خدیجہ نے کس طرح ان کا ساتھ دیا آج ہم اس پر بات کریں گے میرے ساتھ عالمہ نسر فاطمہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ اسلامیک سکالر ہیں پرنسپل ہرمین اسلامیک اکیڈمی فور وومن آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں شو میں فاطمہ صاحبہ سب سے پہلے جو آپ کی شان ہے جو عظمت ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو کا آغاز کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ان کی یعنی مومنین کی مائے ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی امت پر شفیق و مہربان ہیں اس طرح ہماری امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ انہنہ یعنی حضور کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہنہ بھی اس امت پر شفقت و رحمت کا پیکر ہیں اس امت کے لیے شفقت و رحمت کا پیکر ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیجین شفیق المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال نکاح میں آنے والی سب سے پہلی خوش نصیب خاتون حضرت خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان اور فضیلت احتاف فرمائی کہ جیسا کہ مشیعت الہی تھا کہ حضرت خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت بی بی فاطمہ کی ماں ہوں گی حسنین کریمین کی نانی ہوں گی ان سے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلے گی تو اللہ رب العالمین کی مشیعت اور ارادہ کہ حضرت بی بی خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا زمانہ جاہلیت میں بھی تاہرہ کہلاتی تھی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو تمام جاہلانہ معاملات سے دور رکھا اور آپ کو بہترین اوصاف سے متصف فرمایا آپ بہت سمجھدار اور اقل مند خاتون تھی صاحب بصیرت تھی دور رس تھی جب آپ کے دو شہر کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت بی بی خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا زیادہ تر وقت اس وقت کی جو پڑھلکھی خواتین کہلیں یا یہ کہلیں کہ جو اس وقت یعنی جو سابقہ کتب تھی ان کی جاننے والی جو خواتین تھی ان کے ساتھ آپ کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا گویا علم میں بھی حضرت بی بی خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مہارت تھی اور آپ کا زیادہ وقت مکہ میں گزرتا تھا آپ بہت اقل مند تھی حضرت بی بی خدیجہ کی اگر بات کی جائے تو آپ کو صدیقت القبرہ بھی کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں آپ کو خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہا جاتا ہے اور القبرہ منز ہوتا ہے بڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا وصف عطا فرمایا اور آپ ہی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ عزاز عطا فرمایا کہ آپ سب سے اول اسلام لانے والی ہیں اور آپ ہی کو اللہ رب العالمین نے اس احصاف سے بھی متصف فرمایا کہ آپ کے لئے اللہ کا سلام آیا حضرت بیبی خدیجہ کے اگر بات کی جائے ان کی خدمت گزاری ہے اور پھر جو اسلام کے لئے ان کی خدمات ہیں قربانیاں ہیں آپ کی وفا شعاری جو تھی تو ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آج کے معاشرے کی عورت اور ہم سب کو یہ کس حد تک ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اپنے زندگی میں جی ماشاءاللہ آپ کا بہت پیارا سوال ہے اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ جب ہم ان نفوسِ کچسیہ ان وفا کا پیکر اور صبر و رضا کی وفا کی تصویر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ سیکھنے کے لئے کرتے ہیں اور آج کا اتنا مبارک دن ہے کہ جو حضرت بی بی خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا یومِ بھی سال ہے تو حقیقت میں ہمیں ایسے پروگرام بھی کرنے چاہیے اور اس طرح ان کی سیرت و کردار کے بارے میں بھی جاننا چاہیے تاکہ ہماری خواتین کو اس وقت ان سے کچھ رہنمائی ملے حضرت بی بی خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ہم سب سے پہلے زندگی کا وہ پہلو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے جب رشتے رشتے کا انتخاب کا مرحلہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور صدق و امانت صدق و امانت مکہ میں مشہور ہو گئی تھی حضرت بی بی خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا چونکہ مکہ کی بہت امیر تاجر خاتون تھی تو آپ کے لئے مکہ کے رؤوسہ اپنا رشتہ بھیجتے تھے لیکن آپ ایسی اقل مند خاتون تھی کہ آپ نے جب حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور شرافت کا حال سنا اور آپ نے اپنا غلام میسرہ جو جب حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام میں بھیجا اور اس نے آ کر آپ علیہ السلام کے سارے احوال آپ کے سامنے رکھے تو حضرت بی بی خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ حضرت یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج قائم کریں اور اسی لئے انہوں نے خود پیغام نکاح پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا یہاں سے یہ پتا چلا کہ آج کی عورت جو صرف صاحب مال چاہتی ہے اور صاحب دیانت اور شرافت اور صاحب عقل نہیں چاہتی بلکہ وہ رشتے کے انتخاب کے لیے سب سے پہلے ہی اس کا خواب ہوتا ہے کہ بہت بڑا گھر ہو بہت بڑی گاڑی ہو خواہ اس بندے کے پاس اخلاق اور دین نہ ہو تو یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں رشتوں کی بہت پرابلمز ہیں اور یعنی اچھے صاحب شرافت جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس مال کی کمی ہو تو ان کو رشتے ملنے میں مشکل ہوتی ہے اور خود خواتین کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے کہ ان کی ایج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ان کے لیے بہتر انتخاب کا موقع نہیں آتا پھر دوسرے یہ کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یعنی آپ تشریف لے آئیں اور اللہ نے آپ کو اب پھر یہ اس سے ایک اور بہت بڑی بات ملی کہ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے حضرت بی بی خطیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور شرافت کو دیکھتے ہوئے آپ سے نکاح کا فیصلہ کیا تو اللہ نے آپ کو کتنا بڑا عزاز عطا فرمایا کہ آپ کو تمام مومنین کی پہلی ماں بنا دیا اتنا بڑا شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا سبحان اللہ اور پھر یہ کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ آگئیں تو آپ جو مکہ کی اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جتنے مکہ کے دیگر تجار کے قافلے ہوتے تھے ان سب کے برابر آپ کا بہت بڑا تجارتی قافلہ ہوتا تھا اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ کیسے آیا تھا کہ آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کے شوہر بھی تاجر تھے اور ظاہر ہے کہ آپ کے والد کی کوئی اولاد ندینہ نہیں تھی یعنی بیٹا نہیں تھا اور حضرت بی بی خطیت القبرہ رضی اللہ عنہ بڑی زیرک اور سمجھدار اقل مند خاتون تھی تو وہ اپنے باپ کی تجارت کو آپ نے سنبھالا اور اس کو پھر اس طرح بلکہ آپ لے کے چلیں کہ پروفٹ پر آپ اپنا مال لوگوں کو دیتی تھی اور لوگ آپ کا مال لے کر جاتے تھے اور بہترین آپ کی تجارت میں آپ کو نفع ہوا تو اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چیز یہیں دیکھنا اب عالم صاحبہ ایک تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کی عورت بھی کس طریقے سے جانا جیسے آپ اس طور میں تجارت کیا کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبنت کے ساتھ دوسری طرف میں چاہوں گی یہ بھی ہم اس نکتے کی طرف بھی روشنی ڈالیں کہ جو آپ کی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی گفتگو کریں کیونکہ جب ان کا وسال ہوا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کی بہت زیادہ جو نا آپ تکلیف میں تھے اور آپ بہت زیادہ غم میں تھے بلکل اور یہ بھی کہ اگر عورت فرانشل سٹرونگ ہو تو اسلام اس کے منافع نہیں ہے اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے جب بھی وراست میں عورت کا حصہ مقرر کیا گیا ہے دوسرے یہ کہ پھر حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی تاجر خاتون ہیں لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہیں یہاں بھی عورت کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے بلکہ آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال اور اپنے گھر کی انتظامی معاملات میں اتنی اچھی خاتون تھیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف فرماتے تھے کہ ختیجہ سب سے ختیجہ اپنے گھر کی نگداشت میں بہت اچھی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ تعریف ملے پھر یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر فطری ایک گھبراہت جو تاری ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا زم ملونی زم ملونی مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو اور پھر ساری کیفیت جب حضرت بی بی ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی تو بہت بڑا ایک نقطہ کہ پتا چلا کہ بی بی شوہر کی نفسیات کو سمجھنے والی ہونی چاہیے اگر بی بی شوہر کی نفسیات کو نہیں سمجھتی تو ان کے درمیان کبھی انڈرسٹیننگ پیدا نہیں ہوتی اور یہ کہ شوہر کے مشکل وقت میں شوہر کے لیے تسلی آمیز گفتگو کرنے والی ہو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی شوہر تو کسی معاملے سے اتنا پریشان نہیں ہوتا لیکن بی بی اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی اتنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے ایک تھوڑی سی مشکل پہ بھی سمجھتی ہے بہت بڑی قیامت آگئی جبکہ دیکھیں ہم عزت بی بی ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہ روشن پہلو دیکھیں کہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے اور آپ علیہ السلام جو نبی آخر زمان ہیں اور آپ کے دل پر ایک وہ کیفیت تاری ہے لیکن حضرت بی بی ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے گھبرائی نہیں پریشان نہیں ہوئی کہ اف یہ کیا ہو گیا وہ کون تھا وہ کیا آپ کے پاس لے کر آیا تھا آپ اتنی تسلی والی گفتگو کرتی ہیں آپ کو ایسے خوبصورت الفاظ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ کا رب آپ کو زائع نہیں کرے گا تو ایسی تسلی آمیز گفتگو سے حضرت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب مبارک میں سکون و قرار آیا یہ پتا چلا کہ بیوی کی تسلی آمیز گفتگو شوہر کی زندگی میں بہت اہم کردار یا بہت اہم حیثیت رکھتی ہے اس لئے بیویوں کو چاہیے کہ کبھی دکھ تکلیف پریشانی اور مصیبتوں کا وقت ہو تو بجائے اس کے کہ اس مصیبت اور تکلیف کو اپنے الفاظ اور جملوں سے بڑھائیں تسلی اور قرار کے الفاظ اور جملے بولیں تاکہ طبیعت میں سکون آئے خود ان کے اپنے بھی اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کی بھی طبیعتوں میں سکون آئے جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائی کارڈ کر دیا اس وقت میں سیدہ خجدہ تلکبرہ نے آج کل کے دور میں خواتین کو کس حد تک سیکھ ملتی ہے کہ اگر آپ کا شوہر کسی مشکل میں ہو کسی پریشانی میں ہو تو آپ اس کی تو دل جوئی کریں سمجھیں اس کی بات کو اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ اس سے تانے نہ ماریں اس کو پریشانی میں مزید اس کی اضافہ نہ کریں حضرت صاحبہ جی بہت پیارا سوال ہے آپ کا اور واقعی آج ہم جن شخصیت کے بارے میں سننے کے لیے یہاں سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو سننے کی تو واقعی ان کی زندگی کے جس جس روشن پہلو کو دیکھیں تو وہ ہمیں ایک منارہ نور نظر آتا ہے اور ہمارے عمل میں جو ایک بہت کمی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان شخصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہم ان شخصیات کے بارے میں اب ظاہر ہے جب ہم ان شخصیات کے احوال جانیں گے ان کے حالات زندگی پڑھیں گے اس پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں عمل کا بھی جذبہ ملے گا اور ہمارے سامنے ان کا عصوہ جو ہوگا ایک روشن منارہ ہوگا ہم تو ادھر ادھر کسی اور ہی کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں سے کامیابی اور فلاح کے راستے ملیں گے ان مبارک ہستیوں کو جانا جائے بہت پیارا آپ کا سوال ہے کہ واقعی حضرت بی بی خطیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ روشن پہلو کہ آپ مکہ کی تاجر خاتون ہیں متمول مالدار خاتون ہیں اور آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں اپنا مال اسلام کی راہ میں قربان کرتی ہیں اور پھر بھی اتنی تکالیف اور تنگی میں گزارا کرتی ہیں کہ جب شعب عبی طالب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو قریش مکہ نے ایک مقاطعہ کر کے یعنی وہاں پر ان کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی بظاہر انہوں نے ان کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی کہ یہاں تک کہ کھانے پینے کا سمان بھی وہاں نہیں تھا تو حضرت بی بی خطیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ ان انتہائی اسرت والے اور تنگی والے حالات میں بھی اپنے شہر نامدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھی ان انتہائی سخت تکلیف اور مشقت والے وہ دن آپ ہنسی خوشی گزار رہی تھی بلکہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے بھانجے تھے حکیم ابن حضام انہوں نے جو ہے وہ ایک وہ بھیجا اونٹ جس میں بہت سارا غلہ اور اناج تھا تو ابو جہل نے وہ بھی پہنچنے نہیں دیا یعنی آپ کی چونکہ اثر و رسوخ بہت تھا تو آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ آپ کے لیے یعنی ماں شابیہ بھی تعلیم میں جو ہے وہ غلہ وغیرہ بھیجتے تھے تو ابو جہل اور جو کفار تھے وہ اس راہ میں بھی رکاوٹ بنتے تھے لیکن آپ دیکھئے ان صبر و رضا کی پہکر وفا حضرت بی بی ختیت القبرہ کو کہ ایسی تنگی کے حالات میں بھی جو اس وقت جمی رہیں ڈٹی رہیں اور پورا پورا ہسی اور خوشی کے ساتھ اپنے شہر کا ساتھ دیتی رہیں یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی نمونہ ہے اور اپنے شہر کے ساتھ تنگی حالات میں گزارا کرنے کا بھی نمونہ ہے جبکہ ہماری خواتین تو آج کی عورتوں کو کتنی بڑی سیکھ ملتی ہے آج کی دن کی منازوت سے کیونکہ ہم بی بی کا ذکر کر رہے ہیں تو آج کی عورتوں کو آپ آج کی دن کی منازوت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اسی کی روشنی میں یہ پیغام بھی ہے کہ اگر ذرا بھی مرد پر کوئی مالی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے تانو تشنی کا اس کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ اپنا شہر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس میں قناعت کا مظاہرہ کرے جو کچھ شہر لائے اسی میں محبت اور اس نے سلوک کے ساتھ گزارا کرے وہ انتہائی بے چین ہو جاتی ہے بے قرار ہو جاتی ہے صرف اس کی اگر چند آسائشیں ختم ہوتی ہیں تو لگتا ہے اس کے زندگی کی ساری رونقیں چلی گئیں اور دیکھیں ہمیں اتنی بڑی بڑی ہستیوں جن کے پاس سب کچھ موجود تھا انہوں نے جس طرح زندگی گزاری جس کناعت سے جس محبت سے ہم کو اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ان کی جو لائف سٹائل ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ عالمان نورسلت فاطمہ صاحب اور میرے ساتھ موجود تھیں جاتے جاتے فائزہ کامران بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آپ سے بھی کچھ کلام سنتے جائیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نبی کی پہلی رفاقت ختیجت کبرا نبی کی پہلی رفاقت ختیجت کبرا خدا کی خاص انعیت ختیجت کبرا چراغ بزہ میں ہدایت ختیجت کبرا ہے نور ماں ہے نبوت ختیجت کبرا ہے نور کبرا ہے نبوت ختیجت کبرا 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 ہے نور